الاسر انٹرنیشنل اسلامی کنونشن برنگنگ پوزیٹیو چینج ان پیپلز لائیوز اگر چاہدے ہو کہ زمین میں مسلمانوں تمہاری خلافت ہو تمہاری حکومت ہو تمہارا دین اسلام سب دین پر غالب رہے اور تم کو عمر اور آفیت کی زندگی ملے تو ایک شرط ہے رب العالمین کی یا عبدون علی لا یشرف نبیش ہے صرف میری بندگی کرو میرے علاوہ کسی قبل لیکن ردائے توہید تار تار کر دی گئی بیدتوں کا ڈنکا بجراہ ہے گناہوں کا سیناب مڑایا ہے حکومتیں چھل گئی مسلمانوں سے دشمنوں کا تسلط اس کے سبب ہم خود رہیں معاشرے میں گناہ پھیلا ہوا ہے انکار منکر نہیں ہے تو جماعتیں نکلیے بھلائی کی طرف دعوت دو بلو نماز پڑھو تقویٰ تحرط کرو تصویح و تحلیل کرو داری منڈے کو مت کاؤ داری رکھو شرابی کو مت کاؤ کے شراب چھوڑو منکر پڑی انکار مت کرو عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں ہے ان المنکر جس طرح سے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں ایک بازو سے کبھی کوئی پرندہ اڑتا نہیں ہے اسی طریقے سے جب تک بھلائی کا حکم نہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے روکو نہیں معاشرہ بھی اصلا نہیں ہو سکتے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایسے شیخ الاسلام کے لقب سے وہ لقب نہیں ہوئے ایک جملے میں بات ختم کر دی کہا کہ دشمنوں کے تسلط کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور مشائق اور عمراء اور سلاتین فرقہ بندیوں میں پڑ گئے دو مسلم کنٹری میں بھی اتفاق اور اتحاد نظریاتی جنگ ہے جتنے مولوی اتنی فکر اتنے مسرکی جھگڑے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ علماء اور مشائق کا اختلاف اور عمراء اور سلاتین کا اختلاف امت مسلم پر دشمن کے تسلط کا سبھ اگر یہ عمراء اور حکمران وقت اپنی رعایہ میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یہ علماء دین امت کو مسلکی گڑوں بندیوں میں نہ پوٹیں اور کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر خود متحد ہو جائیں اور اتحاد کی دعوت دے کے اوہ اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کی سنت کے طرف امت واحدہ بنج کر پھر انشاءاللہ دنیا کے سینے پر راج کر سکیں موسیقی 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 موسیقی